آج کی یہ خبر ان نفرت بازوں کے چینوں پر زوردار تماجہ ہے جو اسلام کو اور مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے جس طرح سے اسرائیل نے جب حماس کو یہ دھمکی دیتی کہ ہم حماس کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے اس کا صفائے کر دیں گے تو اس کے بعد بہت سارے لوگ اسرائیل کے سنگ کھڑے ہو گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس بیماری سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ مسلمانوں سے ہم بھی بہت ٹائم سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت ٹائم سے ہم ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں اب ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے اسرائیل کی خبر سامنے نکل کر آئی تھی لیکن اب جو خبر میں آپ لوگ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہیں نہ کہیں وہ اسلام کے اور مسلمان کے دشمنوں کے چہروں پر زوردار تماجہ ہے اور جو لوگ مسلمانوں پر یہ ایریگیشن لگاتے ہیں یہ انظام لگاتے ہیں کہ مسلمان جبرجسی کسی بھی ریلیجن کے ویختی کو اسلام میں کنورٹ کرتے ہیں ان لوگ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے دراصل خبر جو نکل کر آ رہی ہے وہ امریکہ کی طرف سے نکل کر آ رہی ہے امریکہ کی ایک محترمہ ہے جن سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے ان کی فوڈوز بھی آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے جس رہ سے اسرائیل حماس پر غازہ پر فلسطین پر جو حملہ کر رہا ہے وہاں پر بے قصور مسلمانوں کو بار رہا ہے وہاں پر مہیلاؤں کو بزرگوں کو جو اپنا نشانہ بنا رہا ہے اور جو ہسپیٹل ہیں جو اسکول ہیں جو ویکڈی سے ان کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے یہ سارا درشے دیکھنے کے بعد اس لڑکی نے اسلام کو قبول کیا ہے امریکہ کی مشہور پاپولر ٹک ٹوکر ہیں آپ لوگ ان کا فوڈو دیکھئے یہ جب وہ بتا رہی تھی جب انہوں نے شہادت لی تھی یعنی کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھاتا تب یہ ویڈیو کول کے ذریعے سے یہ ساری اطلاع لوگوں کو دے رہی تھی تو اس وقت یہ بہت خوشی کے مارے فولے نہیں سماری تھی اور انہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں امریکن ٹک ٹوکر میگر رائز بیکم مسلم آفتہ ریڈنگ دا قرآن یعنی کہ انہوں نے قرآن کو بھی پڑھاتا جب غازہ کے اندر جو حملے ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر اتنی برہمی سے حملے کی جا رہے ہیں ان کا کھانا پینہ پوری طرح سے بند کر دیا گیا اور اوپر سے ارشترائی کی جا رہی ہے یعنی کہ ان پر حملے کی جا رہے ہیں باوجود اس کے مسلمان پوری طاقت کے ساتھ پوری جد و جہد کے ساتھ اس کے سامنے کڑ ہوئے ہیں پھر انہوں نے فیصلہ کیا یہ قرآن شریف کو پڑھیں گے اور پھر انہوں نے قرآن شریف کو پڑھا اور قرآن شریف پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جبر جسی اسلام میں کنورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے زوردار تمہ چاہے اور ان لوگ کو آگ کھول کر کان کھول کر اس خبر کو دیکھنا اور سننا چاہیے تاکہ وہ لوگ اس الیگیشن کو لگانے سے پہلے سو بار سمجھ سکے دوستو لیکن یہ جو یدھ چل رہا ہے اس یدھ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اب اس کے جو رجھانے آنا شروع ہو گئے جب جب اسلام وہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تب تب کچھ نہ کچھ ایسے درشت ایسے مناظر ہمارے اور آپ کے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں خیر آج کی رپورٹ میں اتنا ہی باقی آپ لوگ کی حسوسیں ہیں اپنی رائے کمیش اکسر میں ہمیں ضرور دی دئیے گا ملتا کے ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا